الکادہ ٹرس کیس کی اڈیالہ جیل میں سماد تھی الکادہ ٹرس کیس کے اندر پرسیکیوشن ہو یا عدالت ہو جلدی سے جلدی سزا دینے کے لیے رات دن کاروائییں جاری ہیں ہر روح سماد ففت کر دی جاتی ہے اگر خان صاحب کی زمانت ہو یا بی بی صاحبہ کی ہو یا ہمارے کسی بندے کی ہو تو اسے لٹکایا جاتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کینسل کی جاتی ہیں پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ میں لٹک جاتا ہے اور پھر کئی کئی مہینے جو ہیں اسے ویٹ کروایا جاتا ہے جہاں آپ کو اتنی جلدی ہے ٹرائل ختم کرنے کی تو وہاں میرا خیال میں زمانت کو بھی اتنی ہی جلدی سے کرنا چاہیے لیکن نہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے لہٰذا آج سماد جو ہی ہے اس کے اندر کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی سماد جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے منڈے تا کیونکہ کل بھی کیس کی سماد ہے تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگز ہو رہی ہیں دوسرے نمبر پر جب ہم نے بریت کی درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ فیل فور اس کے اوپر ڈسین دیں اور خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو بری کیا جائے لیکن وہاں پر ڈسین نہیں دی جا رہا اور نیچے جو ہے وہ ٹرائل تیزی سے جاری ہے آخری گواہ کے اوپر جرہ اس وقت چل رہی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں کیونکہ بشرف بی بی صاحبہ کی زمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے تو خان صاحب کی زمانت کے لیے بھی وہاں پر درخواست دی گئی ہے تو اس کے اوپر آج اتراز کے ساتھ پٹیشن لگی جس پر عدالت نے آفس کو ڈائریکشن جاری کی ہیں اتراز دور کرتے ہوئے منڈے کو فکس کرنے کا کہا ہے تو منڈے کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ ہوگی پھر آگے جو بھی کاروائی بڑھے گی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انتظار حسین اپنیو تھا میرے بڑے بھائی ان کی بازیابی کی درخواست جو ہے اس کی اوپر سماعت تھی آپ دیکھتے رہے کہ ڈیلے جو ہے وہ کیا جاتا رہا کہ اب جو ہے وہ اتنے دن کا ٹائم دے دیے جائے آپ کو گوڈ نیوز دیں گے آج اٹورنی جنرل صاحب وہاں پر پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا چوبیس گھنٹوں کی انہوں نے یقین دہائی کروائی ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر انتظار جو ہیں وہ آ جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ صورتحال چل رہی ہے آج چوبیس دن ہو گئے ہیں انتظار بھائی کیا کوئی ویئر آباؤٹ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کس کے پاس ہے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں ہیں حالانکہ عدالت کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہے پرسیکیوشن کو پتہ ہے ہارے کو پتہ ہے لیکن کسی مقدمے کے اندر نہیں انسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اٹھایا جائے اسے کسی مقدمے میں ہو تو اسے کہیں پر پیش کیا جائے وہ تو ہے ہی نہیں اٹھا لو غائب کر دو تو اب دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ آج میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا میں نے کل چھیں بیلز پروٹیکٹف جو ہیں وہ لی تھیں پشاور ہائی کورٹ سے تو آج میں نے اومنی بس بیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی ہے جس سے سمن ڈفت صاحبہ نے مجھے زمانت جو ہے وہ دی ہے کہ اومنی بس بیل جو میری انہوں نے آرڈر کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس عدالت کے مرضی کے بغیر یعنی نوٹس دیئے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی انعون مقدمات ہیں کسی مقدمے میں نئی مہیدر پنجوتھا کو گرفتار نہ کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے تفصیلات بھی مانگ لی ہیں تمام اداروں سے کہ آپ ریپورٹ جمع کروائیں کی اوپر اور کون کون سی ایف ای آر یا کو مقدمہ ہے جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے صدا کی تھی وہ صدا اس کو منظور کرتے ہوئے جب حکم جاری کیا تو اس جو پٹیشن تھی اس کے اندر ہم نے منشن کیا تھا کہ چھیں پروٹیکٹیو بیلز جو ہیں ہم نے لی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے تو لہٰذا ہمیں پروٹیکشن دی جائے کہ کسی اور مقدمے میں کوئی بھی مقدمہ اننون کے اٹھانا لیں یا بعد میں اس میں نومینیٹ کریں تو عدالت نے واضح طور پر تمام اداروں کو پولیس ہو ایف ای اے ہو نیب ہو تمام اداروں کو منع کر دیا ہے تو اب اس کے اندر ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ رکھی گئی ہے ڈیٹ ایک ہفتے میں جو ہے وہ تمام ادارے اپنی ریپورٹ جمع کروائیں اور جب دوبارہ سمات ہوگی تو آپ کے سامنے ساری صورتحال آجے گی آج کے کیسز کی یہی تفصیلات ہے باقی ورکرز کے حوالے سے آپ کو پتا چل کے ہوگا کہ ورکرز کی بیل جو ہیں تمام کی بیل جو ہیں ہو گئی ہیں اور گہے بگائے جو ورکرز ہیں اڈیالا جیل سے ریلیز ہو رہے ہیں جو اٹک جیل میں ہیں definitely ان کے اندر time process جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کی برہائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو بہت شکریہ